ایک واقعہ سنتا ہوں، سنو گے انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر پر گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی حضرت محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکلی پر بھی ہے اور آپ کے دروں بچے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ربا ہے بھول کی وجہ سے کڑ پڑ رہے ہیں بھول کی وجہ سے پریشان ہے میرے پیانے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے بھی بہت ساری تکلیف فرمانے کی اگلی آج ہمارے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا لیکن اگر میں کچھ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ گھر پر آئے تو دیکھا کہ فاطمہ بھی بھول کی وجہ سے پریشان ہے حسن اور حسین بھی بھول کی وجہ سے پریشان ہے حضرت فاطمہ سے بھول پرداشت نہ ہوئی تو حضرت فاطمہ نے اپنا دھو پٹا اپنا اوڑنا نکال کر دیا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے یہ دھو پٹے کو لے جاؤ اور بازار میں بیش دو اور جو رقم آئے اس رقم سے کچھ کھانا دیکھنا جاؤ تاکہ ہمارے معصوم بچوں کا پیٹ بھر جائے ہمارے معصوم بچے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کے دل میں نبی کی سچی محبت ہے جن کے نکاح میں حضرت فاطمہ جو ہمارے آقا کی بیٹی ہے شہد شاہ کائنات کی بیٹی ہے آنکھوں میں آسو آگئے کہ آج وہ گری آئی ہے کہ بیلی کے دھو پٹے کو بشنے کی نومت آگئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ اپنی بیلی کا دھو پٹا لے کر اپنی بیلی کا اوڑنا لے کر بازار میں آئے ہیں اور اعلان شروع کر دیا مئی اشنری ہانا مئی اشنری ہانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتے بیٹی حضرت فاطمہ کا دھو پٹا ہے کون خلی دے گا کون خلی دے گا اب حضرت علی بازار میں ایڈان کر رہے ہیں خریدنے والے نے چھے درہوں میں خرید دیا کتنے درہوں میں خریدا بولو کتنے درہوں میں خریدا چھے درہوں میں خریدنے والے نے خرید دیا اب حضرت علی بڑے خوش ہے تھوڑی دیر کیلئے کہ چلو کچھ نہ کچھ مال مل گیا ہے اب میرے معصوم بچوں کا پیر بڑھ دائے گا ماباب اپنی پھول برداشت کر لیتے ہیں اپنے بچوں کی بھول برداشت نہیں کر سکتے ہیں اب حضرت علی یہ سوچ کر چھے درہوں کو لے کر جا رہے تھے کہ کوئی حسائل مانگنے والا آیا اور کہے نگا علی کچھ کھانے کو دل دوں بھول لگی یہ بھول نے پریشان کر دیا ہے بھول نے تنگ کر دیا ہے حضرت علی سوچ نہیں لگے میں بھی بھوکا ہوں یہ بھی بھوکا ہے کیا کریں لیکن سہابہ اکرام کی دل میں محبت پڑی دبتر سے وہی چھے درہوں کو لاشت چاند تھا وہ بھی ان کی سخاوت اتنی بے مثال کیوں نہیں ان کو معلوم ہے کہ مال ہمیشہ رہنے والا حالانکہ تھا تو مجھ بھی نہیں اپنی بیوی کے دو پٹے کو بیس کر مال بنایا تھا بچوں کا بیر بھلنے کے لیے ایسے موقع پر کور سخاوت کر سکتا ہے ایسے موقع پر کور دے سکتا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دے دیئے اب حضرت علی بڑے پریشانے گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا حضرت فاتحہ پوچھے کی میرے دھوپٹے کا کیا ہوا تو کیا کہوں گا پڑے پریشان ہیں پڑے حیران ہیں اب ایک راستے میں پیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک خوبصورت آدمی ایک خوبصورت اونٹ کو لے کر آ رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے اونٹ کو خرید ہوگے کیا فرمایا اونٹ کو خرید ہوگے حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کیا خرید ہو فرمایا کوئی بات نہیں ہو اونٹ کو دھار کا پاملہ کرتے ہیں بات میں تمہارے پاس پیسے آئے اس لب تجھے دینا خرید ہوگا کیا کتنے میں دھوگے کیا کہ ایک سو چالیس دھرہم میں کتنے میں ایک سو چالیس دھرہم میں اونٹ خرید دیا اور وہ خوبصورت جو آدمی آیا خوبصورت اونٹ لے کر اس نے کہا کیا تم کو دینے آنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود تمہارے پاس آتے لیتا ہوں گا میں تم کو پہچاتا ہوں اگرچہ تُو مجھے کا پہچاتا ہوں پہچاتے ہو لیکن میں تمہیں پہچاتا ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ قرض میں خود تمہارے پاس مسل کرنے کے لیے آ جاؤں گا اب حضرت علی اونٹ کو لے کر جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بازار میں بیس کا کچھ پیسے بنا کر اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا پیٹ بھر لو حضرت علی تھوڑے آگے چلے کہ ایک دوسرا خوبصورت امسان آیا اور اس نے کہا کہ علی یہ اونٹ بیچوں گے فرمایا یہاں بیچنا ہے کیا قیمت ہوگی کہا دوسرا درم کتنے افاتو بل گنات تو ہے نہیں کلو نے کھریدا تھا کتنے میں ایک سو چاریس میں بیچا کتنے میں دوسرا درم میں بیچ لیا اب وہ اونٹ کو دوسرا درم میں بیچا دوسرا درم کے شرکم آگئی وہ خوبصورت آتی جو پہلے بیچنے والے تھے وہ آئے اور فرمایا علی لاؤ میرے ایک سو چاریس لاؤ میرے ایک سو چاریس ایک سو چاریس لے کر چلے گئے اب کتنے بچے دیئے تھے کتنے چھے دیئے تھے سلطہ کتنا کیا تھا چھے کا کیا تھا اور ملے کتنے دیئے تھے کتنے اور ملے کتنا ساٹھ قرآن نے کہنے کی پاس سچ ہے کہ نہیں بنجا ابھیل حسنہ تیفالوں واشروہم ثالیہ تم ایک دو کہنا فرما دے میں دس دوں گا اور ربزان کے مہینے میں جو پوچھنا ہی کیا کہلا کیا دے گا اب یہی دیرہم کو لے کر حضرت حقیرت اللہ رہو بڑے خوش ہو کر گھر پر گئے ہیں بڑی خوشی ہیں چونکہ چھے کے ملے کتنے ہیں ساٹھ ملے ہیں فرمایا بیوی فاطمہ کو اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا ابھی تو قصہ سنایی رہے ہیں کہ دربادہ کسی نے کھٹ کھٹایا دربادے پر کون فائدہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت حقیرت کی اطلاعوں کے تو سوسر ہوتے ہیں نا بھائی سوسر سمجھتے ہیں حضرت علی کے تو خسر ہوتے ہیں خسر سمجھتے سوسر سمجھتے ہیں حضرت علی کے تو خسر ہوتے ہیں سوسر ہوتے ہیں تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ہماری نبی نے فرمایا ہے کہ نبی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے میں سناؤں گا کیسے آپ کو معلوم ہوں گا فرمایا جب تجھے معلوم ہے تو بتا وہ خوبصورت آدمی کون تھے تجھے معلوم ہے تو بتا وہ خوبصورت آدمی کون تھے فرمایا وہ خوبصورت پہلے جو تم کو اون بیچا وہ خوبصورت حضرت جبرین علیہ السلام تھے اور ہاتھ میں جو تم سے اون کھڑی تھا وہ خوبصورت آدمی حضرت مکاہ علیہ السلام تھے اور جو اون کھڑی تھا گیا جو اون بیچا گیا وہ اللہ نے تمہاری صحابت پر جلد سے بھی جلد تھا تو میرے پیارے دوستو آج سے ہم سب کو سخی بننا ہے کہوئیں